قائد اعظم احمد فیض اور میجر عساق کو گرفتار کر کے حیدر آباد تریبیونر کا نام دے کے وہاں بند کر دیا کہ یہ غدار ہیں غداروں کی اکتبیر لشت بنتی گئی قائد اعظم 11 ستمبر 1948 کو فورت ہوئے آج تک یہ پتہ نہیں لگا کہ ان کی موت فطرتی تھی کہ لاپروائی سے ہوئی جو وہ ایمبولنس بیجی گئی وہ خلال ہو گئی اور تکیا نہیں تھا ان کی بہن نے دوپٹے پہ اور کراچی کی ستمبر کی جو کراچی والے ہو جانتے ہیں کہ ستمبر میں کراچی میں کیسی گرمی ہوتی ہے بہن نے اپنے دوپٹا بھائی کے سر کے نیچے رکھا اور سرک کے کنارے اس ملک کا بانی قائد اعظم حمد علی نفوت ہو گیا یہ تھی آگے اس ملک کے بانی کی اس کی بین فاطمہ جنار اس کو غدار قرار دیا گیا جو قائد اعظم کی ساتھی تھی اس ملک کو بنانے والے حسین شہید سروردی جس نے عیس پاکستان جو جہاں وہ عوامی ریگ کے ساتھ تھے انہوں نے پاکستان کو ووٹ دروائیا تھا ریپرینڈم ہوا تھا جس میں کلگتہ رہتا ہو گیا اور جو آج کا عیس پاکستان کہتے تھے اب تو بنگزہ دیر سے وہاں پہ عوامی جو تھی حسین شہید سروردی کی جن کا ایک سمجھنے پہلوکار شیخ مجیب الرمان تھا یہ بہت طویر داستان ہے آپ کے آئین کا چپٹر ون تمام انسانوں کی بلاوری کا دعویٰ کرتا ہے اور زمانت دیتا ہے کیا سٹیزنر ایکل بی فور دی جا ہمارا آئین کہتا ہے کہ اس ملک میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہوگی نہ مذہب کے نام پہ ہوگی نہ کسی اور نام سے ہوگی ہمارا آئین کہتا ہے آرٹیکل فورتین کہ یہاں ڈگنٹی آف مین ہوگی ہماری آئین کا آرٹیکل نائن کہتا ہے کہ آپ کی پرسن اور آپ کی پراپرٹی پروٹیکٹ رہے گی پرسن کی پراپرٹی پروٹیکشن ہے وہ آپ کے سامنے ابھی نزدیک رسط میں دیکھیں پچھے چھ ساتھ آٹھ مہینے کی تاریخ میں دیکھ رہیں شاواز گھر کو کیوں اٹھایا گیا اس کے ساتھ کون سا سلوک کیا گیا پھر عرشت شہید کو شریف کو پھر سولہ ایف آئی آر کس نے بنائی کون اس کو چیز کر رہا تھا اور کس نے اس کو دبائی میں چیز کر کے دبائی سے بھگایا اور کس کے جبر کے تاتھ اس کو کینیاں بیج کے وہاں مروا دیا گیا پھر آپ دیکھیں کہ تین نومبر کو اس ملک کے عوام کا محبوب لیڈر امران خان پھر وزیر آباد کے نزدیک ان پہ فائرنگ ہوتی ہے وہ بلٹ سے زخمی ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہی زخمی ہوتے ہیں ان کو ہاسپیٹر لے جا جاتا ہے وہ فائر کرتے ہیں ہم سب جانتے ہیں سی آر پی سی کی سیکشن ون فائی فور کو بھی جانتے ہیں ون فائی سکس کو بھی جانتے ہیں ہم میں بھی پتہ ہے کہ فائر کمپلیننٹ کا حق ہے لیکن اس کمپلیننٹ کا جو اس ملک کا وزیر آزم رہا اس ملک کے عوام کا پاپوزر لیڈر ہے اس کے فائر درگ نہ سکیں اور آج تک درگ نہ سکیں اور کوئی عدالت اس کے رسکیو کے لیے نہیں آئی پھر آزم سواتھی کے ساتھ کیا ہوا آزم سواتھی کے ساتھ جو کچھ ہوا اس نے اس ملک بھی تقسیم کیا آزم سواتھی کے واقع کی کوئی افاولار پورے پنجاب میں نہیں ہوئی پورے کے پیکے میں نہیں ہوئی اور سندھ کے شادات کوٹ میں بھی ہو گئی اور سندھ کے اندرونی سندھ کے مختلف گاؤں میں بھی ہو گئی اور بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں بھی ہو گئی اس سے اس ملک کی تقسیم یہ ہوئی کہ ملک اکسیتی صبح پنجاب وہ جذبات نہیں رکھتا جو وہ کمپلینٹ رکھتا تھا جو شادات کوٹ کا تھا پورے کے پیکے میں کوئی نہیں تھا جو اس واقع کی مضمت کرتا یہ کچھ ایسے واقعات نہیں ہیں جن کو آسانی سے بور دیا جائے آزم سواچی کے واقعے نے زبانوں کو گنگ کر دیا آج اگر کوئی آدمی بات کرنا بھی چاہتا ہے تو اس کی زبان ساتھ نہیں دیتی اس کو دس دورہ سوچنا پڑتا ہے کہ کیا شادات کوٹ کو جانا چاہتے ہو کیا آدھی رات کوٹنا چاہتے ہو کیا بیزتی کروانا چاہتے ہو کیا فیملی کے ساتھ تمہیں ننگا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا جائے اس کے لئے تیار ہو یہ بہت سخت امتحان ہے ہم نے آسانی سے اس مومنٹ کا آغاز نہیں کیا میں سلوٹ کرتا ہوں شادات سوا کو کہ آپ نے آپ نے یہ پیسرہ کیا کہ ہم اس سو ہی قوم کو جگھائیں کہ ان کو بتائیں کہ تمہاری حقوق کوئی بھی نہیں ہے تم انسان نہیں رہے تم جنگل سے بتر ہو جنگل میں رہنے قبالوں کے لئے جنگلوں کی جنگلیوں کے لئے راپ جنگل ہے جنگل کا اپنا ایک قانون ہے شیر اپنی شیرنی کے ساتھ اپنی طرف جاتا ہے ہاتھی اپنی ہاتھنی کے ساتھ اپنے رستے پہ جاتا ہے کوئی ایک دوسرے کے گھروں میں نہیں گستا کوئی ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا جانور بھی ہم انسان ہو کے ہماری کتنی بھی حرمتی کی گئی یہاں پہ بچوں اور بچیوں کے ساتھ ان کو اٹھا کے زیادتی کی جاتی ہے اور پھر ان کو قطر کیا جاتا ہے اور دوسرے دن خباروں میں اور ٹی وی میں آتا ہے کہ وزیراعظم نے اور وزیراعظم نے حکم دیا ہے کہ اس کی تحقیق کر کے مجرموں کو گرفتہ کیا جائے اس ملک کی پولیس کا یہ آل ہے کہ نہ وہ قطر پکر سکتی ہے نہ وہ چھوٹ پکر سکتی ہے اس لیے کہ جب تک وزیراعظم اور وزیراعظم نہیں کرے گا وہ نہیں کریں گے یہاں فرائز یہاں ادارے ایک ادارے کے ماتات ہو گئے اور اس ایک ادارے کا نام لینہ بھی گناہ ہو گیا آئین کے تاعت ادارے سب ریاست کے پابند ہیں ریاست کے ماتات ہیں لیکن یہاں کچھ ادارے ہیں اس سے بھی ایک ادارہ خصوصاً اور کچھ اور ادارے بھی جو ریاست میں بھی آوی ہو گئے اور برائے نام یہاں زیادہ تر تو جیسے شادہ صاحب نے کہا یہاں مارش اللہ راہاں مارش اللہ کے بعد جو سب جن حکومتیں لائی گئیں یا بن گئیں یا عوام لائیں ان کی باغ دور کسی اور نے سوالی ان کو ڈکٹیشن کو یور دیتا تھا اور ان کے ادارے کسی اور کے ماتات تھے وزیراعظم نیب کو وہ نیب وزیراعظم کے کنٹرول میں نہیں تھی نیب کرپشن کی وزیراعظم کرپشن کے خراب تھا وزیراعظم کا مشن تھا کہ اس ملک کو کرپشن سے پاک کیا جائے لیکن یہ ملک کرپشن سے پاک کیوں نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ ایک طاقتور ادارہ جس کو مقتدر کہتے ہیں وہ مقتدر نہیں چاہتا تھا اور وہ وزیراعظم صاحب کے کہنے کے مطابق ان کو یہ نصیت کرتا تھا کہ اعتصاب کو رہنے دو معیشت کی طرف جاؤ جس ملک میں اعتصاب نہ ہو اسلام کا نظام قائمی اعتدار پہ ہم اسلام کے نام پہ ہیں اللہ کہتا ہے کہ تمہیں تمہارے اعمال کی سزا ملے گی اچھا کروگے تمہارے ساتھ تمہیں اچھا سزا ملے گا خیرن یرا شرن یرا ذرا سے بھی اچھائی کروگے تمہیں اس کا عذر ملے گا تم ذرا سے بھی برائی کروگے تمہیں اس کی سزا ملے گی لیکن اس ماشرے میں نہ کوئی قرآن کو مانتا ہے نہ کوئی حدیث کو مانتا ہے اور نہ کوئی مذہب کو مانتا ہے مذہب کہ وہ لینما مذہب کے ٹھیک دار سودہ بازی کرتے رہے اور آج بھی سودہ بازیاں کرتے ہیں میں آپ سے صرف یہ کہتا ہوں کہ یہ مومنٹ صرف شادا صاحب کی نہیں میری نہیں یہ آپ کی ہے اس مومنٹ کو آپ نے صدا نہ کریں بس میں میں آپ سے اس بات پر ختم کرتا ہوں یہ ایک بہت پرانہ میرے ایک دوست کا شعر ہے حسن نسار صاحب کبھی کبھی آپ انہیں سنتے ہوں گے وہ انہوں نے کہا تھا اس شہرِ تازیر میں سچ کیسے دکھائی دے گا کون تیری گواہی دے گا یا تو منصف بھی ہے ظالم تمہیں جازت کو نہ جا ظالم تو ظالم کو ہی ازن رسائی دے گا باشا اللہ ابھی فقط پانچ منٹ کے بعد موظم چیئر میں آپ سے خطاب کریں گے تاریخی خطاب ہوگا میں اسی دورانی میں ہمارے کھانا ہمارے کھانا تاریخ خطاب کھانا خطاب موظم چیئر میں موظم چیئر میں ہمارے کھانا تاریخ خطاب موسیقا 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 موسیقا